اس کے بعد اب یہاں پر یہ سٹارٹ کریں گے سپائروکیٹس اچھا سپائروکیٹس کی ہیں گے آپ کے بیکٹیریاز ہیں سپائرل شیپ ہوتے ہیں with axial filaments اچھا اس کے بعد اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے سمپل یاد رکھنی ہے یہاں پر یہ LGBT community جیسے میلز اور فیملز کی LGBT community ہے اسی طریقے سے جو بیکٹیریاز کی LGBT community ہے وہ کیا یہاں پر یہ سپائروکیٹس اس میں یہ جی کو نکالیں تو لیپٹو سپائرہ لیپٹو سپائرہ کیا کروائے گا لیپٹو سپائرہ اور دوسری یہاں پر تو یہ جو دو ڈیزیز ہیں یہ کون کروارا ہوگا یہاں پر یہ لیپٹو سپائرہ اس کے بعد بی سے بوریلیا بی سے بیگ اس میں یہ آپ نے ایک تو بیگ یاد رکھنے ہے اور دوسرا یہاں پر یہ بوریلیا برڈوگ فری جو ہے وہ کیا کروائے گا لائم ڈیزیز اچھا بیگ ہم نے اس کو کیوں کہا ہے کیونکہ سپائروکیٹس کے اندر only بوریلیا ہے جس کو آپ یہ using light microscope آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو تی ہے تی سے یہاں پر ہو جائے گا اور یہ most important sexually transmitted disease ہماری یہاں پر یہ جو سفلس ہے یہ کرواتا ہے اس کے بعد یہ جو sexually transmitted diseases ہے کوئی بھی آپ پیپر دے لیں اس کے اندر یہ sexually transmitted diseases میں سے تو کوئی نہ کوئی question لازمی آنا ہے تو اس حساب سے جو سفلس ہے اس کو تو آپ اچھے سے کر لیں بعد میں ہم ساری کو نہ detail سے کریں گے اس کے بعد یہ جو سفلس ہے جو آپ کے یہ traponema پیلیڈیم کروا رہا ہے تو traponema کو جب آپ نے visualize کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا use کریں گے ہاں پر یہ dark film microscopy اور dfa microscopy یا تو کیا کریں گے bacteria جو اس کو آپ دیکھ لیں گے using dark film microscopy یا اس کے against جو antibodies وغیرہ بن رہی ہوں گی ان کو آپ دیکھ لیں گے by using dfa microscopy اچھا یہ تو ہوگی یہاں پر یہ bacteria یہاں پر یہ LGBT community ہوگی اس کے بعد جب آپ کا جو patient اس کے اندر ہے یہ spirocretal infection تو جب آپ یہ infection کو treat کرنے کے لئے patient کو دیں گے antibiotics تو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر یہ جو spirocretes ہیں اس کی ماہ پر ہوگی death death کے بعد کیا ہوگا وہاں سے یہ جو antigens وغیرہ اس کے ماہ پر circulation کے اندر آئیں گے اور جو patient اس کے اندر وہاں پر آپ کو ملے گا یہ flu like symptoms most important جب بھی آپ کو یہ questions وغیرہ اندر بتائیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے سیفلس کے ساتھ liver, chills, headache اور میلجیا وغیرہ آ رہا ہے تو یہ کیوں آ رہا ہے because of یہ gerdish ہرشیمر reaction اور یہ آپ کہتا ہے because of یہ spirocretal مطلب آپ کے جو patient جب اس کے اندر وہاں پر ہو گئے یہ spirocretal infection آپ جو patient اس کے اندر وہاں پر دیں گے یہ antibiotics وغیرہ تو اس کے بعد جو patient اس کے اندر وہاں پر یہ flu like symptoms آ رہے ہوں گے اور یہ ہوں گے after antibiotics are started due to host response to sudden release of bacterial antigens اور یہ آپ کے usually occurs during treatment of spirocretal infection اور اس کے بعد اس کو transmit کون کرتا ہے یہاں پر exodus deer tick اچھا اسی سے یہاں پر یہ جو deer ہے اس کو آپ دیکھ لیں جو آپ کا یہ جو tick کہنا ہے یہاں پر یہ brilhia bird dog free اس کی وہاں پر جو life cycle ہے اس کے لئے important ہے یہاں پر deer لیکن یہ جو brilhia ہے اس کو وہاں پر harbor نہیں کرتا اس کو وہاں پر razor wire نہیں ہے razor wire کے اگر بات کریں گے تو وہ کیا یہاں پر یہ mouse اچھا اس کے بعد ایک تو چیز ہوگی یہاں پر یہ brilhia bird dog free اس کو transmit کرنے کے لئے چاہیے یہاں پر یہ exodus deer tick اور دوسرا یہاں پر ana plasma species اور یہ جو آپ کا بیبیسیا ہے ان کو بھی transmit کون کرتا ہے یہاں پر یہی آپ کا exodus deer tick اچھا اس کے بعد یہ تو آپ کی ہوگی وہاں پر نا ہے مطلب آپ کے جو flies وغیرہ ہوگی نا اس کے تھوڑھ یہ آپ کو وہاں پر spread کر رہا ہوگا یہ آپ کو وہاں پر یہ exodus deer tick نظر آ رہا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے deer اس کے جو life cycle ہے اس کے لئے important ہے لیکن وہاں پر یہ harbour نہیں ہو رہی ہوتی اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کا north east united state ہے وہاں پر کیا آپ کا زیادہ common ہے اب یہ جو disease ہو رہی ہے یہاں پر یہ lime disease اس کی ہیں آگے یہاں پر یہ 3 stages جو stages ہیں اس کو یاد رکھنے کے لئے آپ simple imagine کریں دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ لڑنا start کریں گے تو وہ کیا کریں گے سب سے پہلے تو ایک دوسری کو آنکھیں دکھائیں گے اب یہ آنکھیں دکھانا ہر دفعہ important نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ دفعہ کیا ہوتا ہے جب ایک دوسری کو دیکھتے تو ساتھ ہی وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک تو چیز ہوگی یہاں پر یہ آنکھیں دکھانا اور آنکھیں دکھانا ہر دفعہ common نہیں ہے ہر دفعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس سے یہاں پر آ جائیں گے یہ bulls آئے bulls آئے اگر دو بندے آپس میں آنکھیں دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے لڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پیتھانومک ہیں فار آور lime disease but they are not always present اچھا پہلے سٹیج میں کیا ہوگا جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پر یہ اریدیما مائیگرنز جو آپ کی یہ جو بولز آئیں یہ آپ کو نظر آئیں گی جیسے یہ آپ کا ایک بولز کی آئے بنی ہوئی یہ آپ کو نظر آئیں گی لیکن یہ آپ کی پیزنٹ آلویز نہیں بھی ہوتی اور ساتھ جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو یہ فلو لائک سیمٹمز ملیں گے اچھا اس کے بعد دوسری سٹیج میں کیا ہوگا یہ جو بندے آپس میں پہلے ایک دوسری کو آنکھیں دکھا رہے تھے اب یہ کیا کریں گے ایک دوسری کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں گے ساتھ ان کے کچھ اور بندے مل جائیں گے اب یہ دسیمنیٹ ہوگی یہ آپ کے دوسرے آرگنز کو اس نے انوالو کر لیا اور اس سے کیا ہوگی یہاں پر یہ سکینڈری لینز وغیر آپ کو یہ کارڈائٹس ہرٹ کے انوالمنٹ کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ای بی بلوکس وغیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی فیشل نو پالزی بیلز پالزی وغیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کے بعد یہ جوانٹس کی انوالمنٹ سے آپ کو یہاں پر یہ مائگریٹری مائلجیاز اور یہ ٹرانزینٹ آرثرائٹس وغیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوگا یہ آپ پیس میں ساتھ جو اورگنز ہوں گے اس کو انوالو کر لے گی تھرڈ سٹیج میں کیا ہوگا یہاں پر آپ کو لیٹ ڈسیمنیشن نظر آئے گی اب اس میں کیا ہوگا یہ اگر فردر ورس کر جائے گی اب یہ کیا کریں گے ایک دوسرے کے سر پھارنا شروع کر دیں گے اورگنز کو وہاں پر زیادہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کو لیٹ ڈسیمنیشن نظر آئے گی جس سے یہاں پر یہ انکفیلوپیتھی کرونک آرثرائٹس یا اس کے لاؤ یہاں پر یہ پیریفرل نیروپیتھی وغیرہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سمپل ہوگی سٹیجز آپ نے یاد رکھنی ہے اب دو بندوں کو آپس میں لڑا لینا ہے اور وہاں سے آپ کو یہ سٹیجز ہو جائیں گی پہلی سٹیجز میں یہاں پر آپ کو بلز آئے نظر آئے گی دوسری سٹیجز میں کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کو اورگنز کی انوالمنٹ کی وانے سے آپ کو یہ ایوی بلوگ کارڈائٹس وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور تھرڈ سٹیج میں آپ کو وہاں پر یہ فردر مطلب ورس کنڈیشنز آپ کو نظر آئیں گی یہاں پر یہ انکفیلوپیتھی آرثرائٹس وغیرہ آپ کو وہاں پر نظر آ رہی ہوگی اچھا اس کے بعد اس کو یاد رکھنے کے لئے آپ نے یہاں پر یہ نمونی کی یاد رکھنا ہے فیس ایف سے یہاں پر یہ فیشل نوپالزی بائی لیٹرل آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد آرثرائٹس اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو نی جوائنٹ ہوتا ہے اس کو یہ موس کومنلی انوال کرتی ہے تو یہ آرثرائٹس آپ کو نظر آئے گی کارڈک بلوکس وغیرہ اور اس کے بعد یہاں پر یہ یہ آپ کو سارے بتا رہے ہیں کیا یہاں پر یہ لائم ڈیزیز ہے اچھا اس کے بعد اس کو اگر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ وہاں پر یوز کریں گے ڈاکسی سائیکلین فرسٹ لائن ہے اچھا اس کے بعد اگر جو پیشنٹ ہے وہ آپ کا لیس دن ایٹھ ایرز ہے یا پھر آپ کی جو فیمیل ہے وہ آپ کی پرگننٹ ہے تو وہاں پر آپ یہ آپ وہاں پر یہ جو پیشنٹ اس کے اندر مہا پر یہ انکیفیلوپیتھی وغیر آپ کو وہاں پر آگئی ہے تو اس کے کیس میں آپ کیا کریں گے یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر مہا پر یہ سیفٹرک زون یوز کر رہے ہوں گے سیفٹرک زون ایف آئیوی تھرپی ریکوائر تو یہ سارا ہوگی اس کے وہاں پر ٹریٹمنٹ اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے نورس ہیں وہ بھی میں آپ کو وہاں پر دکھا دیتا ہوں کچھ جو چیزیں یہاں پر رہ گئی ہیں جیسے یہ جو ٹیک ہے اس کو اگر اس نے وہاں پر کروانی ہے بریلیا برڈاگ فری اگر یہ کروانی ہے یہاں پر یہ لائم ڈیزیز تو اس کو 36 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اس نے وہاں پر سرفس کے ساتھ رہنا ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر یہ پروفائل ایکسز وغیر آپ نے کب پیشنٹ کو دینی ہے بہت ساری میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں اچھا یہ آگئی یہاں پر لائم ڈیزیز اگر تو جو ڈیزیز ہے جو آپ کی لوکلائز رہے تو آپ وہاں پر یوز کریں گے اگر جو فیمیل وہ آپ کی نون پرگنٹ ہے اور پیشنٹ کی ایج مور دن ایٹ ہے اگر لیس دن ایٹ ہے اور آپ کی جو فیمیل ہے وہ پرگنٹ ہے یا پھر وہ آپ کی لیکٹریٹ کر رہی ہے تب آپ وہاں پر یہ دوکسی کو یوز نہیں کریں گے وہاں پر آپ یوز کریں گے اورل اموگزیسلین یا پھر یہ سیفروگزائن اچھا یہ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے اورل ڈوکسی سائیکلینج ہے یہ آپ کی پریفرڈ ہے باقی آپ نے نیچے سے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ریش اینڈ کونسٹیوشنل سمٹمز می ریزول ویدن 3 ویکس اپ ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد جو پرگنٹ فیمیل ہے اس کو آپ نے اشور کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی لائم ڈیزیز ہے یا آپ کی جو پیشنٹ ہے یا پھر آپ کے جو بچے ہے اس کے اندر یہ کنجینٹل ڈیسولڈرز وغیرہ کچھ بھی نہیں کرواتی اچھا اس کے بعد جب آپ کی جو ڈیزیز ہے یہ آپ کی سپریڈ کر جائے گی دسیمنیٹ کر جائے گی تب آپ وہاں پہ یہ آئی بھی سیفریک زون اس کو وہاں بھی یوز کر رہے ہوں گے اچھا اس کے ساتھ جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر یہ فیشل نو پالزیز وغیرہ آ جائیں گی اچھا یہ جو سیفریک زون اس کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہوئے کہ یہ آپ کی کارڈیک اینڈرلوجیکل مینفیسٹیشن جو ہے اس کے لئے آپ اس کو وہاں پہ یوز کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جب آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ فیشل نو پالزی ہے جو آپ کی لیس دن ٹو منس تک رہتی ہے تو اس کی کیس میں آپ کیا کریں گے آپ وہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر may be at risk of dryness and abrasion due to poor eyelid closure تو آپ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آپ کے artificial tears اور اس کے بعد یہ جو آئی پیچس ہیں یہ آپ وہاں پہ یوز کریں گے سیمپل آپ نے اس کے اندر پڑھ لینا ہے یہاں پر یہ اسٹیجز کے بارے میں انہوں نے وہی لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا آپ کی جو آپ کی ہوگی نا یہ early localized آپ کی day سے منس تک رہے گی after tick bite اور اس کیس میں آپ وہاں پہ یہ aridema migrans جو ہیں یہ آپ کی important ہے یہ آپ کی پیتھونومک ہیں 80% of your patient اس کے اندر پر آپ کو یہ نظر آئے گی باقی آپ کو وہاں پہ یہ flu-lags symptoms آپ کو نظر آ جائیں گے early dissemination جو آپ کی week سے منس تک ہوتی ہے after tick bite اس میں یہ carditis neurological involvement اس کے بعد یہ muscular conjunctivitis اور یہ skin وغیرہ ہے اندر دیکھ لیں neurological کے اندر کیا ہوگی یہاں پر یہ facial nerve اس کو یہاں پر involve کر لے گی اور وہاں سے bell's palsy meningitis اور انکفلائٹس وغیرہ آپ کو ہاں پر نظر آ سکتی ہے اب جب یہ late stage میں آ جائے گی month سے years after tick bite اس کیس میں آپ کو وہاں پر یہ انکفلومائلائٹس اور اس کے بعد یہ peripheral neuropathy اور یہ arthritis وغیرہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی muscular آپ کی most important ہے کیونکہ 60% untreated patients جو ہیں اس کے اندر وہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوتے ہیں arthritis وغیرہ chronic arthritis وغیرہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر factors that make lime disease less likely simple آپ نے یہ سارے پڑھ لینا ہے وہی آپ کے pathonomic factors جب تک وہ نہیں آئیں گے تو آپ کی جو disease یہ آپ کی lime disease نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ایک چیز آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کی serology serology is not recommended for early disease جب تک آپ کا پیشنٹ اس کے اندر وہاں پر یہ arrhythmia migranes ہے تب آپ کیا کریں گے پیشنٹ یہ serology use نہیں کیونکہ serology یہ آپ کی insensitive اور اس کے بعد یہ اگر تو یہاں پر after the appearance of arrhythmia migranes igm یہ آپ کی آئیں گے 1-2 weeks کے بعد اور جو گز antibodies ہیں یہ آپ کی آئیں گے 2-6 weeks کے بعد یہ آپ سیرالوجی بعد میں کروائیں گے فوری آپ نہیں کروائیں گے serology however should be performed in patients with sign of early disseminated or late disease مطلب کہ آپ وہاں پہ یہ early disease میں آپ use نہیں کریں گے disseminate کر جائے گی تب آپ جو serology ہیں اس کو ہاں پہ بھی use کر رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد اگر آپ ہیں وہ اگر وہاں پہ ساتھ اٹیش ہیں آپ کی باڈی کے اندر ہی ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو ہے نا یہ انفیکٹیو باڈی اس کو آپ نے وہاں پہ remove کر دیا اب یہ disease کے چانسز کم ہیں اچھا بعد پروفائلیکسیز الہائم ڈیزیز کی اس کے لیے آپ نے وہاں پہ یہ پانچ کے پانچ کریٹریاز جو ہے اس کو آپ نے وہاں پہ میٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو جو ٹیک ہے یہ آپ کا اڈلٹ اور نیم فرمل اگزوڈیز یا پھر ڈیر ٹیک ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد یہ جو ٹیک ہے یہ آپ کا چھتیس گھنٹے سے زیادہ تک اٹیش ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی جو پروفائلیکسیز ہے اس کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ویدین سیونٹی ٹو آرز سیونٹی ٹو آرز کے بعد آئے گا تو بھی آپ وہاں پہ یہ جو پروفائلیکسیز اس کو آپ وہاں پہ نہیں دیں گے سیونٹی ٹو آرز آف ٹیک ریموول اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ لوکل یہ بریلیا برڈوگ فری انفیکشن ریڈ مور دن یہاں پہ ٹونٹی پرسنٹ فارزمپل یہ آپ کا جو بریلیا ہے یہ آپ کے وہ انڈیمک ایریاز کے اندر ہے تو آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر آپ وہاں پہ یہ پروفائلیکسیز دے رہے ہوں گے اور اس کے بعد اگر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ دوکسی سائقلینг کی کوئی کونٹر انڈیکشن نہیں ہے مظل تو اپ کیا آپ ہی میل آپ کی لیکٹیٹنگ نہیں ہے آپ کی پرگنٹ نہیں ہے یا پھر ایج جو ہے جو آپ کا جو بچہ ہے اس کی ایج جو ہے وہ لیس دن ایٹ نہیں ہے تب آپ وہاں پہ جو ہے یہ پروفائلیکسیز دیں گے اگر کوئی کونٹر انڈیکشن نہیں ہے آپ کا اڈلٹ ٹیک ہے آپ انڈیمک ایریا کے اندر ہیں بہتر گھنٹے کے اندر پہنچ گئے ہیں اور یہ جو ٹیک ہے یہ آپ کا بہتر چھتیس گھنٹے تک آپ کی باڈی سرفیس کے ساتھ رہا ہے تب آپ پر فیلیکسز دیں گے ورنہ آپ نہیں دیں گے تو یہ سارا اس کے اندر ہے باقی آپ نے کیا گئے نا ٹریٹمنٹ کے لیے آپ نے پیشنٹ کو دینی ہے ڈوکسی اچھا اس کے بعد اگر جو بچے ہیں یا پھر یہ لیکٹیٹنگ وغیرہ ہے تو آپ وہاں پہ موگزیسلن دیں گے اگر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر یہ سپریڈ کر چکی ہے تو آپ وہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آئیویس ریفریک زون دے رہے ہوں گے تو یہ سارا تھا ہماری یہاں پہ لائم ڈیزز کے اندر تو میں نے کوشش تو کیا ہے اس کو جتنا ہی زی ہو سکے اتنا سمجھا دوں جتنا کلیر ہو سکے اتنا سمجھا دوں فضل آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم ہوں تو آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم ہوں گے تو آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم ہوں گے